تونیشہ سیوسائیڈ معاملے میں آج پہلی بار آروپی شیزان کا پریوار میڈیا کے سامنے آئے شیزان کے پریوار نے تونیشہ کی ماں کے سارے آروپوں کو خارج کیا اور ساتھی آروپ بھی لگا دیا کہ تونیشہ اپنے پریوار سے خوش نہیں تھی وہ پہلے بھی سیوسائیڈ کی باتیں کیا کرتی تھی اتنا ہی نہیں تونیشہ کی ماں کے دھرم پریورتن والے آروپ کو بھی شیزان کے پریوار نے خارج کر دیا پریس کانفرنس میں شیزان کی بہنیں بھی تھی شیزان کی ماں بھی تھی اور ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی موجود تھے اور تونیشا کے پریوار نے جو آروپ لگائے تھے جو دعوے کیے تھے ان سبھی آروپوں کو خرج کیا شیزان کے پریوار نے تونیشا کی ماں نے آروپ لگایا تھا کہ تونیشا کو درگاہ لے کر جایا جاتا تھا جس پر شیزان کی ماں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت تونیشا کی ماں کے پاس نہیں ہے یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمارہ ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آئیپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جب اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا آپ نے بولا کہ فلکنات اس کو درگاہ پہ لے کر گئی تو آپ کی بیٹی آپ سے سب کچھ شیئر کرتی تھی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ درگاہ پہ وہ کس دن گئی ہے کہاں پہ گئی ہے آج کل سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ اس نے کہاں فوٹو اپلوڈ کی ہے کس درگاہ پہ وہ ایکچولی گئی ہے اور کتنے بجے گئی ہے کس ڈیٹ میں گئی ہے تو آپ پروف بھی تو لے کر آئیے مطلب کچھ بھی آپ بول رہی ہیں آپ نے ایک چیز بولی کہ آپ کی بیٹی کو شیزان نے تھپڑ مارا کہ شیزان کو جب تک سزا نہیں ملتی میں چین سے بیٹھنے والی نہیں ہوں شیزان نے ٹنیشہ کے ساتھ جو کیا پہلے اس کے ساتھ فرنشپ کی دونوں کا تھا آنا جانا بھی گھر پہ بلانا وہ آ جاتا تھا میرے کو اس کے بتائے ممہ میرے کو شیزان سے ہے اور شیزان بھی میرے سے کرتا ہے پھر ایک دن اچانک اس نے اس کا موبائل چیک کیا جس میں اس کی گرل فرنڈ کا کچھ چیٹ تھا پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو کیا تھا تو اس نے پوچھا شیزان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے شیزان نے ٹنیشہ کے تھپڑ مارا سیٹ پہ روم میں تھپڑ مارا تو وہ کہتا ہے تو کر لے جو کچھ کرنا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کو اگر آپ کا بچہ آکے بولتا ہے کہ مجھے تھپڑ مارا گیا ہے یا مجھے تالچر کیا جا رہا ہے آپ لوگ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ لوگ آپ لوگ انتظار کریں گے آپ لوگ سرس فون پر کونفزیشن کریں گے مرے گھر پر ان کا آنا جانا تھا میرے گھر پر آتی تھی وہ مجھے فون کر کے کہہ سکتی تھی میرے گھر پر ڈالیکٹ آ سکتی تھی وہ آتی تھی میرے گھر کے اوپر میں نıtڈ نئی کر رہی ہوں اچھے سے کھاتی تھی پی تھی بات کرتی تھی رہتی تھی سب کچھ تھا ان کا تو جب یہ انسیدنٹ ہوا انہوں نے انتظار کیوں کیا وہ میرے گھر پہ کیوں نہیں آئے انہوں نے شیزان کو تھپڑ چون نہیں مارا یہ کوئی تنیشہ نے بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ ممہ شیزان نشا بشا کرتا ہے سیک پہ اس نے میں سے کوئی بات نہیں کی میرے ٹرمز اتنے زیادہ نہیں تھا جیسا لیکن تنیشہ کا آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ اس کی ماں اس کو گھر پہ بلا لیتی تھی تو گھر پہ آ اس کا جنم دین آیا اس نے ڈیکوریٹ کرایا گھر کیک لے کے جا رہی ہے پچیس پچیس ہزار کی گفت دے رہی ہے تنیشہ ان کو یہ سب چل رہا تھا ایک طرف وہ بچی جو چلی گئی ہے اور دوسری طرف میرا بچہ جو انوسینٹ ہے جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھیجنے کی تیاری میں اس کی ماں میرے بچے پہلیگیشن لگا رہی ہے کیا چاہتی ہو آپ ونیتا جی آپ کیا چاہتی ہو ایک بچے نے سوسائیڈ کر لیا اور دوسری ماں کا بچہ بھی سوسائیڈ کر لے آپ کے تورچر کر کے آپ کے پریشر میں آ کے دیکھو میرے ٹرمز اتنے زیادہ نہیں تھا جیسا لیکن تنیشہ کا آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ اس کی ماں اس کو گھر پہ بلا لیتی تھی تو گھر پہ آ اس کا جنم دین آیا اس نے ڈیکوریٹ کرایا گھر کےک لے کے جا رہی ہے پچیس پچیس ہزار کی گفت دے رہی ہے تنیشہ ان کو یہ سب چل رہا تھا اس کو گھومنا تھا اس کو دنیا دیکھنی تھی وہ کبھی بہار نہیں نکلے پہلی بار ہمارے ساتھ بیچ پہ گئی تھی وہ بچی دانہ پانی اور وہ بہت خوش تھی بہت خوش تھی اس نے پہلی بار باہر کی زندگی دیکھتی اور میں ایک بات بولوں ہمیں بہت فکر ہے کہ ہم نے پانچ مہینے اس کو بہت خوشی دیئے بہت بہت خوشی دیئے کاش ہم اس سے پہلے ملے ہوتے اور جتنا سال وہ جی ہے نا بچی ہم اس کو شاید اور خوشی دے سکتے سینا ٹھوک کے یہ بات بولتی ہوں میں دیکھیں تونشا کے پریوار کی طرف سے کیا دعویٰ کیا گیا تھا کیا آروپ لگایا گئے تھے اور اب شریزان کے پریوار نے ان کا جواب کیسے دیا ہے ان آروپوں کو خرج کیسے کیا ہے ذرا یہ سمجھئے پریوار نے آروپ لگایا کہ تونشا نے شریزان نے تونشا کو دھوکہ دیا تھا شریزان کا پریوار کہہ رہا ہے کہ تونشا ہی اپنے پریوار سے خوش نہیں تھی آروپ لگایا گیا کہ شریزان نے تو شادی کا وعدہ کیا تھا شریزان کا پریوار کہہ رہا ہے کہ یہ تونشا کی ماں کے جو آروپ ہیں یہ سارے آروپ بے بنیاد جو باتیں کہی جا رہی ہیں سب جھوٹی ہیں پریوار نے آروپ لگایا کہ شریزان کے کسی اور لڑکی سے سممنتے شریزان کا پریوار کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور دھرم پریورتن کے آروپ جو لگائے جا رہے ہیں وہ آروپ بالکل غلط ہے اور شریزان کے پریوار کی اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ تونشا کو ہجاب پہنانا یہ شوٹنگ کا حصہ تھا کسی نے زبردستی یا دباب ڈال کر نہیں کروائے اب بات آتی ہے کہ اس کو ہم نے فورس کیا یا اس کا وہ جو ہجاب لینے والا فوٹو جو سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ شو کا فوٹو ہے شو کی شوٹ کا فوٹو ہے اردو سکھانا ہم جب مایتو کرتے ہیں اس نے مایتو کیا ہے میں نے مایتو کیا ہے ہم بھی تو ہندی بولتے ہی ہیں ہم جب بارہ تیرہ گھنٹے ایک کیاریکٹر میں شو میں رہتے ہیں ایک آؤٹفٹ میں رہتے ہیں ہم پچھس سے تیس دن ہم شوٹ کرتے ہیں تو وہ بہت نیچرل ہی ہو جاتا ہے کہ ہم وہ لائنگویج بولنے لگ جاتے ہیں اور کسی لائنگویج کا ریلیجن سے کیا لینا دینا ہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں اتنی ساری بھاشائیں ہیں تو لائنگویج بولنا ریلیجن ایکسیپٹ کر لینا یا کنورٹ ہو جانا پروف نہیں کرتا ہے فرسلی کسی کو کبھی فورس نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی کریں گے اور ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنی پرسنل لائف میں کرتے ہیں ہم سب چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں ڈالتے ہیں میرے سایوگی اشون اور جانکاری کے ساتھ اشون اس میں سے کس پریوار کا دعویٰ سچا کس کا جھوٹا یہ تو بات کی بات ہے لیکن کم سکم شیزان کا پریوار سامنے آیا جو اتنے دنوں سے انتظار ہو رہا تھا کہ جتنے آروب شیزان کے پریوار پر لگ رہے ہیں پریوار سامنے آ کر اس کا جواب تو دے جو دیکھیں یہاں پہ دو لڑائی چل رہی ہے ایک لڑائی وہ جو کانونی طور پر کوڑ کے اندر چل رہی ہے جہاں پر شیزان کا پریوار شیزان کو بیل دین آلیں کی کوشش میں ہے اور دوسری طرف تونیشا کی طرف سے ساتھی پولیس کی طرف سے یعنی تونیشا کی ماں اور پولیس کی طرف سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ شیزان اس پورے ماملے میں کیسے آروپی ہے اور کیسے شیزان کی وجہ سے تونیشا نے حتمتیا کی لیکن دوسری لڑائی کوڑ کے باہر لڑی جاری ہے جس میں تونیشا کے پریوار کی طرف سے شیزان کے پریوار پر آروپ لگائے گے اور اب اسی کا جواب دینے کے لیے اور شیزان کا پریوار جب سامنے آیا انہوں نے نہ صرف تونیشا کی ماں کے آروپوں کا جواب دیا بلکہ انہوں نے بھی پلٹوار کیا اور انہوں نے بھی آروپ لگائے انہوں نے سوال بھی کھڑے کیے سوال سنجیو کوشل کو لے کر اور تونیشا کی ماں ونیتا کو لے کر کیا کھرکار ان دونوں کا کیا سمبند ہے کیوں تونیشا کے پیسے کو کنٹرول سنجیو کوشل اور ونیتا کیا کرتے تھے کیوں پیسے جب بھی ضرورت ہوتی تھی تونیشا کو اس کو اپنی ماں کے سامنے جب رن بات کرنی پڑتی تھی پیسے لینے پڑتے تھے سنجیو کوشل کے نام سے ہی آخر تونیشا کیوں دپریشن میں چلی جاتی تھی کیوں ڈر جاتی تھی تو یہ کئی سوال انہوں نے کھڑے کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو پہلے آروپ تونیشا کی ماں کی طرف سے لگائے اس کے جواب کے ساتھ ایک پلٹوار کرتے ہوئے اور بھی آروپ لگائے گئے ہیں تونیشا کی ماں پر دپریشن کہیں نہ کہیں ان کا آروپ تھا تونیشا کی ماں اور سنجیو کوشل کی وجہ سے تونیشا کو ہوا ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پیار تونیشا کو بچپن سے ملنا چاہیے تھا وہ تونیشا کی ماں کی طرف سے نہیں ملا جو پیار پچھلے پانچ مہینوں میں شیجان کے پریوار نے تونیشا کو دیا آپ نے ایک لائن ابھی جہاں چلا رہے تھے تو اس میں فلک جو شیجان کی بہن انہوں نے کہا کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ پانچ مہینے پہلے جو ہم تو نیشا کو محبت جو پیار دے رہے تھے وہ اگر ہمیں پہلے ملتی تو شاید ہم اسے وہ پیار پہلے دیتے ہیں پریوار نے آروپ لگائے اس کا جواب بھی پریوار نہیں دیا لیکن کس کا دعویٰ سچا ہے کس کے آروپوں میں دم ہے یہ ابھی تیہ کر پانا بہت مشکل ہے یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال 6 لاکھ کمار ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے